ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا کہا ہم سے لیس نے بیان کیا ان سے عقیل نے اور ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عبداللہ بن عبداللہ بن عبیسور نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا عرض مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے احضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے صورت التحریم میں فرمایا ہے اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضائی حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا پھر وہ قضائی حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا پھر میں نے پوچھا یا امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کون سی ہیں جن کے مطالق اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس تم پر حیرت ہے وہ تو عائشہ اور افسہ رضی اللہ عنہما ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہو میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے اپنے بتلایا کہ بنو عمی بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا میں اپنے ایک انساری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم ہجرت کر کے انسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ان کا یہ جواب مجھے ناغوار معلوم ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناغواری کیوں ہوتی ہے قسم اللہ کی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دے دیتی ہے اور بعض بیویاں تو آپ سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور افسا رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا یہ افسا کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک ناراض رہتی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں بول اٹھا کے پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہی ہے کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو نہ کسی معاملہ میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچہ ہو رہا تھا کہ غصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے ہیں میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے تو آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹ کھٹایا اور کہا یہ اب سو گئے ہیں میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا غصان کا لشکر آ گیا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیڑیوں کو طلاق دے دی یہ سن کر عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا افساد و تباہ و برباد ہو گئی مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے صبح کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑی نماز پڑھتے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لے میں افسا کے یہاں گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا رو کیوں رہی ہو کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں اب بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں اب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیا غلام سے کہا کہ احضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر اجازت چاہتا ہے وہ غلام اندر گیا اور اب سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے اب کی بات پہنچا دی تھی لیکن احضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر کے لیے اجازت چاہو لیکن بات جنکی تو رہی جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خجور کی چٹائی پر لگے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا اس لیے چٹائی کے ابرے ہوئے حصوں کا نشان آپ کے پہلو میں پڑ گیا تھا آپ اس وقت ایک ایسے تکے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری گئی تھی میں نے آپ کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی کہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو تلاب دے دی ہے آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آگئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے پھر میں نے کہا میں افسا کہ یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہایا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں نہ مطلع رہنا یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں آپ آئیشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس بات پر آپ دوبارہ مسکرا دیئے جب میں نے آپ کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا بخدا سواتین کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرما دے فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تمہیں ابھی کچھ شبہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھی سمجھتا ہے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے عمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے یہ سن کر میں بول اٹھا یا رسول اللہ میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیہدگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے افسہ رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ بات کہ دی تھی خضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبع کیا تھا پھر جب انتیس دن گزر گئے تو اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے اپنے ابتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے تو اہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مہینے تک تشریف نہیں لائیں گے اور آج ابھی انتیس میں کی صبح ہے میں تو دن گن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور وہ مہینہ انتیس ہی دن کا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا تھا اس کی بھی ابتدا اپنے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراں دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے پھر اپنے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالی کے قولِ عظیم منتق میں نے ارز کیا کیا اب اس معاملے میں بھی میں اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی اس میں تو کسی شبا کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہوں اس کے بعد اپ نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا مجھے چھوڑ کرنا جانا ہے وہ چالیا اور جو بھی نہیں ہے جو انہوں نے بھیою